ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو مائی یوڈیوب چینل لرنک زون آج کی ویڈیو میں کلاسکس کی نیو بک اس کا چپٹر نمبر سٹارٹ کریں گے تو کیا آپ آج کے لیے ریڈی ہیں؟ آواز کوئی نہیں آرہی؟ زور سے بولیں جی بالکل اب آپ کی آواز آ چکی اور آپ کے ایکسپریشن بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی میچ بہت اچھی ہو چکی ہے بلکہ کومنٹس میں آپ اپنے فیڈبیک کا اظہار کرتے رہتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کلاسک سیون ایٹ کی نیو بک کی کوئی بھی ویڈیو یوڈیو کے اوپر سرچ کریں تو اس کو جسٹ ایکسسائز مینچن کرنی ہے ساتھ کلاس مینچن کرنی ہے بائی لرنک زون ٹائپ کریں گے تو ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی ایکسسائز سیون پوائنٹ ون کوسن نمبر ون کوسن نمبر ون ہے read and write the following sentences as an arithmetic or algebraic equation ٹھیک ہے اب آپ نے یہ چھے sentences دیئے گئے ہیں نیچے ان کو آپ نے read کرنا ہے read کے بعد آپ نے ان کو write down کرنا ہے write down کرنا ہے the following sentences as an arithmetic or algebraic equation آپ نے بتانا ہے کہ arithmetic equation ہے یا algebraic equation ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے arithmetic اور algebraic equation میں arithmetic equation وہ ہوتی ہے جس میں کوئی variable نہیں ہوتا یعنی ایسی equation جس میں equal کا سائن تو لگا ہوگا لیکن اس میں کوئی variable a, b, c, y, z نہیں ہوگا algebraic equation میں بھی equal کا سائن ہوگا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ variable موجود ہوگا یہ تو ہے سادہ سے فرق اب میں ایک question solve کرتا ہوں question میں بتاؤں گا کون سا algebraic equation ہے اور کون سی arithmetic equation ہے سب سے پہلے part one دیکھتے ہیں four time ہے number nine ایک number ہے nine ایک number ہے nine اس number کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک number ہے nine ٹھیک ہے four time a number four times a number سمراد ہے اس number کو multiply by four کرنا ہے four time a number nine increased by four increased by four سمراد ہے چار اس میں بڑھا دیں چار کا اضافہ کر دیں چار کا اضافہ کر دیں تو آپ کے پاس forty آئے گا آپ کے پاس forty آئے گا تو اب اب دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس arithmetic equation یہ ہے آپ کے پاس arithmetic ایکویشن گو کے پیچھے بک میں آنسر یہی ہے یہ ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ arithmetic equation ہے یا لبری کے ایکسپریشن میں ساتھ mention کر دیتا ہوں یہ ایک arithmetic equation ہے اس میں کوئی variable جو استعمال نہیں کیا گیا arithmetic equation یا تو true ہوتی ہے یا false ہوتی ہے یعنی کہ nine fours are thirty six thirty six میں four add کریں گے تو forty is equal to forty forty is equal to forty تو یہ true بھی ہے تو arithmetic جو equation ہوتی ہے true ہوتی ہے یا false ہوتی ہے ٹھیک ہے دو ہی باتیں ہوں گے یہ true ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں question number one کا part two دیکھیں part two ہے twice a number four twice a number four ایک number ہے four اس کا twice twice مراد ہے اس کو دو سے multiply کر دیں decreased by two decreased ہوتا ہے کم کر دینا decreased by two دو کم کر دیں is six یہ بھی ایک arithmetic equation ہے یہ بھی ایک arithmetic equation ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس پہ کوئی variable جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا four two's are eight eight minus two کریں گے تو six یہ true ہے یعنی arithmetic equation یہ true ہوگی یا false ہوگی آگے چلتے ہیں twice a number n اب دیکھیں twice a number n ایک number ہے n اس کا twice مراد ہے دو multiply کروائیں minus three minus three یا ابھی minus minus three is equal to twenty is equal to twenty یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک algebraic equation ہے algebraic equation کیوں ہیں کیونکہ اس میں ایک variable جو ہے وہ دیا گیا آپ variable کو جب بھی اب find کریں گے جب تک یہ variable کی value ہمیں نہیں پتا چلے گی ہم یہ نہیں بتا سکتے یہ true ہے یہ false یہاں پہ جب تک n کی value put نہیں کی جائے گی ہمیں نہیں پتا چلے گی یہ true ہے یہ false ہے اس لئے ہم اس کو algebraic equation کہیں گے امید ہے کہ اب آپ کو arithmetic اور algebraic equation کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آگئی ہے تو ویڈیو کا بھی اسے لائک کر دیں part number 4 کی طرف چلتے ہیں half of a number x کوئی بھی ایک number ہے اس کا half increased by 6 6 پڑھا دیں equal to 22 ایک number ہے x ٹھیک ہے ایک number x half of a number x x کسی پہ number کا half کرنا وہ کیا کرتے ہیں 2 پہ divide کر دیتے ہیں کسی کو بھی half کرنا ہے 2 پہ divide کر دیں تو x کو بھی آپ 2 پہ divide کر دیں اس کو 2 پہ divide کر دیں ایک number x اس کو 2 پہ divide کریں increased by 6 increased by 6 یعنی plus اس میں 6 add کر لیں equal to 22 یہ 22 کے برابر ہوگا تو یہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں variable آگیا تو یہ algebraic equation ہے algebraic equation چلیں میں پوری لکھ دیتا ہوں spelling اس کے algebraic equation ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں 3 times 6 3 times 6 ایک number ہے 6 اس کا 3 time یعنی 3 سے multiple ہی ہوگا divided by 3 اسی number کو divided by 3 کریں 1 is is equal to 6 is equal to 6 اب یہاں پہ دیکھیں کوئی variable نہیں ہے یہ ایک arithmetic equation ہے یہ ایک arithmetic equation ہوگی تو اسی کے ساتھ آپ کوئسن number 1 complete ہوگیا جس میں آپ کوئسن number 2 ہے write the following equation into words form بالکل کوئسن number 1 کا reciprocal ہے جو کام کوئسن number 1 میں کرنا تھا اس کا opposite کوئسن number 2 میں کرنا ہے اب آپ کوئی ایک equation دی گئی ہیں ان کو اپنے words کی فارم میں لکھنا ہے جیسے کوئسن number 1 میں لکھا ہے اور اس کا answer بھی بک کے لاشت کے اوپر نہیں دیا ہوا تو اب ایک number ہے 6 اس کو 3 سے multiply کریں minus 4 کریں is equal to 14 آتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کا answer بنے گا a number 6 multiplied by 3 a number 6 multiplied by 3 and decrease decrease لکھ لیں minus لکھ لیں آپ کی مرضی ہے and decrease by 4 is equal to 14 a number 6 a number 6 multiplied by 3 and decreased by 4 4 minus کرنے کے بعد is equal to 14 آپ teacher کی statement یہاں سے تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ وہ یہی statement لکھیں تھوڑی بہت اس میں change ہوسکتی ہے decrease کے جگہ minus لکھ 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 ٹو نمبر 3 ٹائم نمبر بھی کیا جا سکتا 3 ٹائم نمبر 6 جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں بھی ہے again ایک نمبر ہے n یہاں پہ نمبر n یہاں پہ لکھ لیں چلیں change کرتے بھی 3 times a number n ایک number n اس کا 3 time یعنی 3 سے multiply کریں added 4 added 4 is equal to 10 is equal to 10 3 time a number n added 4 and added 4 کر لیں and added 4 is equal to 10 یہ words کی فارم میں ہو گیا اگلے دو پارٹ کی طرف چلتے ہیں ایک number ہے 6 جس کو multiply 4 کریں is equal to 4 4 پہ لکھیں گے 4 time a number 4 times a number 6 time a number 6 times a number x ایک number x 6 time کریں 6 سے multiply کریں decreased by 3 is equal to 15 is equal to 15 تو یہ آپ کا question number 2 ہو گیا جس میں write the following equation into words form یعنی question number 1 جو ہم نے question number 1 میں کیا تھا اس کا الٹا کام ہم نے question number 2 میں کی ہے تو اگر آپ question number 1 اچھے طریقے سمجھ ہے question number 2 بھی آپ پھر بہتر طریقے سے سمجھ آیا question number 3 question number 3 identify the following as an equation or expression just آپ نے بتانا ہے کہ 12 part ہے نیچے 11 part یہ expression ہے equation ہے تو اس ان س کا ٹوٹکہ یہ equation جس میں equal کا sign لگا ہوگا جس میں equal کا sign لگا وہ equation ہے جس میں equal کا sign نہیں ہے وہ expression ہے ایک تو expression کلاتا equation basically یہ ہوتی ہے جس دو sides ہوتی ایک left hand side ایک right hand side درمیان میں equal کا sign ہوگا دونوں طرف expression ہوں گے اور درمیان میں equal کا sign ہوگا وہ equation کلائے جس میں equal کا sign نہیں ہوگا expression کلائے گا اب question آسانس ہے کوئی equal کا sign نہیں ہے یہ آپ کے پاس expression یہ کہ equal کا sign کیا کہتے نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس expression ہے یہ کہ equal کا sign ہے یہ کہ آپ کے پاس equation ٹھیک ہے again یہ کہ اس میں equal کا sign نہیں ہے یہ آپ کے sign ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ یہ آپ کے پاس کیا equation یہ بھی equation ہے equal کا sign نہیں ہے یہ expression ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں plus minus کے sign بھی ہے وری able بھی ہیں constant بھی ہیں اور coefficient بھی ہیں یہ آپ کے پاس sorry یہ ہے expression equal کا sign ہے equal کا sign ہے یہ تونوں کیا کلائیں گے equation یہ کہ equal کا sign نہیں ہے یہ ہے آپ کا expression ٹھیک ہو گئے اس ہی کے ساتھ ہی آپ کی 7.1 complete ہو گئی ہے آسان سے اقصائز تھی امید آپ کو سمجھ جائے ہو کسی 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 اس ویڈیو میں آپ کومنٹس نہیں کر سکتے یوڈیو کی پالیسی کی وجہ سے میری کسی اور ویڈیو میں جا کے کومنٹس کریں کسی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو جو نیکس یونٹ رہے ہیں اس کے اوپر چاہ رہے ہیں